اسلام علیکم ناظرین ناظرین بہت زیادہ مجھے یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے لیے کونسا گھی اچھا ہے کونسا بناسپتی گھی ہمیں استعمال کرنا چاہیے اب اس کا جواب آپ کو آج کے اس وی لاغ میں ملے گا یہاں پر آپ میرے سامنے ٹیبل پر کچھ چیزیں دیکھ سکتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ ایک باول ہے جس میں پانی ہے اس کے بعد یہ چار قسم کے ڈیفرنٹ برینڈز ہیں بناسپتی گھی کے جو مارکیٹ سے میں نے لیے ہوئے ہیں اندر سے میں نے آپ کی آسانی کے لیے صرف دو نمونے سامنے رکھے ہیں تاکہ پرفارم کرنا بھی آسان ہو جائے اور آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ ہم نے اسے چیک کیسے کرنا ہے یہ میرے سامنے دو قسم کے تھرما میٹر ہیں ایک ڈیجیٹل ہے اور ایک دوسرے والا ہم اب پرفارم کرتے ہیں یہ دیکھئے کہ یہ اس وقت ڈیجیٹل تھرما میٹر جو ہے یہ کمرے کا ٹیمپریچر بتا رہا ہے اس وقت یعنی اس وقت جو کمرے کا ٹیمپریچر ہے وہ ہے بائیس اشاریہ ایک ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ کو جو چیز دکھاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ میں نے اس تھرما میٹر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا مٹھی میں دبا لیا مٹھی میں دبایا تو ٹیمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا جی یہ دیکھئے کہاں تک انتی اشاریہ چھے تک پہنچ گیا ہے بتیس اشاریہ سات تک آگیا ہے ٹیمپریچر جو کہ اگر تھوڑی دیر میں اور پکڑے رکھوں تو تقریباً تیتیس ساڑھے تیتیس ڈگری ٹیمپریچر ہوگا میری باڈی کا جو بیرونی درجائر آرت ہے وہ کو بتیس سے تیتیس کے درمیان ساڑھے تیتیس تک اس دوران رہے اس کے درمیان میں رہے گا اور جو ہماری باڈی کا اندرونی درجائر آرت ہے وہ سینتیس ڈگری ہوتا ہے یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھ لی اب ہم اگلے کام پہ آتے ہیں ہم نے اب دو اس کے ٹیسٹ کے طریقے ہیں بہت آسان ہیں جس سے آپ نے اس کو بہ آسانی چیک کر لینا ہے کہ کون سا گھیہ ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور کون سا نہیں کرنا چاہیے ہم کریں گے کیا کہ یہ پانی ہے پانی دیکھئے اس وقت اس کا ٹیمپریچر ہے اس کو ہم ٹیمپریچر ناپ لیتے ہیں جی یہ دیکھئے اس وقت اس پانی کا ٹیمپریچر ہے 41.1 یعنی 41.1 ڈگری سیلسیس 41.1 ڈگری سینٹیگریڈ بلکہ 41.2 ڈگری سینٹیگریڈ اس پانی کا ٹیمپریچر ہے اب یہ پانی کیوں میں نے اس درجہ راغت پر رکھا کہ ہمارا بوڈی کا ٹیمپریچر اندرونی ٹیمپریچر 37 ڈگری ہے اب اس سے پانچ ڈگری زیادہ کا میں نے یہاں پر پانی رکھ لیا اب میں نے یہ دو سلنڈرز ہیں ان پر دو علیدہ علیدہ نمونے میں آئل کے ڈال دوں گا یہ اس کی تیہ میں چلا گیا نظر آ رہا ہے آپ کو اب یہاں سے بھی لیتا ہوں اب یہ اس کی تیہ میں آ گیا اب میں نے کیا کیا ہے اب میں نے ان دونوں کو اس میں رکھ دینا ہے لیں اب یہ دونوں اس کی تیہ میں چلے گئے ہیں اور ہم تھوڑی دیر تاک اس کا ریزرٹ دیکھیں گے اس دوران ایک اور آسان طریقہ وہ کیا ہے کہ ہم نے یہاں سے دو نمونے لینے ہیں ایک یہ لے لیا اس کو اور ایک یہاں سے دوسرے والا لیں گے اور اس کو اپنی دوسری ہتھیلی پر رکھ لیں گے اب یہ دونوں میں نے اپنی ہتھیلی پر رکھ لی ہیں اور یہاں پر ان کو دیکھتے ہیں کہ ان کا ریزرٹ کیا نکلتا ہے ابھی پتہ چل جائے گا اب میں یہ کر کیا رہا ہوں کہ اگر تو یہاں پر میری ہاتھ کی ہتھیلی پر یعنی 32-33 ڈگری پر میلٹ ہو رہے ہیں تو ہمارا اندرونی درجہ رادر تو 37 ہے اس پر تو ڈیفینیٹلی میلٹ ہو جائیں گے اندر پگل جائیں گے اور اگر یہ ہماری ہاتھ کی اتھیلی پر 32 ڈگری پر بھی نہیں میلٹ ہوتے ہیں تو اندر جا کے یہ اتنا ممکن نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے میلٹ ہو جائیں تو ایک طریقہ تو یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہاں جو پانی رکھا ہے وہ میں نے پانچ ڈگری باڈی ٹیمپریچر سے زیادہ والا رکھ دیا ہے کہ اگر یہ جا کے کوئی 43-42 ڈگری پر میلٹ نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 37 ڈگری پر کام میلٹ ہوں گے تو یہ دو آسان سے طریقے ہیں جس سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کون سا جو ہے وہ گھی اچھا ہے کون سا نہیں اچھا اب یہ چیز تو ایک ہو گئی یہ ابھی ہم ثابت کر دیں گے لیکن جتنا ٹائم اس کو میلٹ ہونے پر لگنا ہے اس دوران میں آپ کو کچھ اور بتا دوں وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی بناسپتی گھی لیتے ہیں آپ نے اس کے انگریڈینٹس پڑھنے ہیں اگر تو اس کے انگریڈینٹس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جی اس میں پام آئل ہے کوئی 40% ٹھیک ہے پام آئلین جو ہے وہ بھی 40% ہے پھر جو کارٹن سیٹ یعنی بناولے کا تیل ہے اور دوسرے اجزاء ہیں دوسرے تیل ہیں یہ ملاک ایک اور سو فیصد ایسے انگریڈینٹس بنیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو پام آئل یا پام آلین یہ ایک ہی فیملی ہے تو یہ تو کوئی اچھی چیز نہیں ہے ہماری صحت کے لیے ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہمیں یہاں پر جو مقامی خوردنی تیل ہیں وہ استعمال کرنے چاہیئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس خطے میں جو مخلوق پیدا کیا ہے اس کی ضرورت کی طرح اس کی صحت کے لیے ہمارے لوگ یہاں پہ بدقسمتی سے جو آئل امپورٹ کرتے ہیں وہ پام آئل امپورٹ کرتے ہیں اور پام آئل کی بھی جو گھٹیا ترین گریڈ ہے یعنی سوپ گریڈڈ جو سابن بنانے کے کام آتا ہے وہ زیادہ تار امپورٹ کر لیتے ہیں تو جو گھٹیا برینڈ ہے وہ انہوں نے گھٹیا پام آئل مگانا ہے تو برائے میربانی آپ جب کسی ایسے آئل پہ جاتے ہیں جہاں پر آپ کو پتا چلے کہ اس میں تیس پرسنٹ چالیس پرسنٹ پچاس پرسنٹ تک اس میں پام آئل ہے یا ایٹی پرسنٹ تک پام آئل اور پام آئلین ہے ملا کے تو ادھر آپ کو نہیں جانا چاہیے اگر وہ بھی آگیا ہے لیکن اگر آپ کے وہ ہاتھ پر میلٹ نہیں ہو رہا اور اس پانی میں بھی میلٹ نہیں ہو رہا تو پھر وہ چاہے جو مرضی ہے آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے وہ آپ کی انتڑیوں میں جا کے بھی خون کی شریعانوں میں بھی اس نے نہیں پگلنا اس نے اندر کلوٹ بنا دینے ہیں اس کے اندر شریعانوں کو اس نے تنگ کر دینے ہیں اور وہ جو خون میں رکاوٹ پیدا کرے گا اس کی وجہ سے خدا نہ خاصتہ برین ایمریج ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے فالیج ہو سکتا ہے تو برائے مربانی ایسے گھی سے جو تناب برتے اب آ جاتے ہیں ہم ریزلٹ کی طرف یہ دیکھ لیں کہ میرے ہاتھ پہ دو قسم کے میں نے نمونے رکھے تھے ایک دیکھیں کہ کتنا اچھا ہے یہ جو میرے سیدھے ہاتھ پہ رائٹ سائیڈ والا ہے وہ کتنے اچھے طریقے سے میلٹ ہو گیا اور دوسرے والا جو ہے وہ کافی ہاتھ تک ابھی بھی سالیڈ ہے ہلکا سا نرم ضرور ہوا ہے تھوڑا سا پگلا ضرور ہے لیکن اس طریقے سے میلٹ نہیں ہوا جس طرح یہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ 32-33 دگری سینٹی گریڈ پر پگل رہے تو یہ 37 پہ بھی جا کے پگل جائے گا تو یہ انشاءاللہ ہمیں اتنا نقصان نہیں دے گا یہ فائدہ دے گا یہ نقصان نہیں دے گا جبکہ یہ ہے اس کے امکان کم ہے ایک یہ دیسی ٹوٹکا تھا آسان تھا اب اس سے ہم ہاتھ خالی کرتے ہیں اس دوران اس کا ریزلٹ چیک کرتے ہیں اب یہ دیکھیں نا یہ میں نے کیا ہے تو یہ ہاتھ خالی ہو گیا یہ ابھی تک نہیں اس طرح جا سکا یہ دیکھیں ابھی تک اسی طرح سیمی سالیڈ ہے یہ اب آ جاتے ہیں ہم ادھر ریزلٹ کی طرف جی یہ دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک جو ہے یہ آئل یہ تقریباً ٹرانسپیرنٹ ہو گیا بلکل تیل کی شکل اختیار کر گیا اور یہ ابھی بھی اسی طرح گاڑا محلول ہے یعنی جا کے اگر یہ سینتیس کی بجائے بتالیس ڈگری پر بھی یہ اس طرح آئل کی شکل اختیار نہیں کیا تو سینتیس پر کہاں کرنا تھا تو یہاں سے آپ کو پتا چل گیا کہ ہمارے لیے کون سا بہتر ہے یہ والا جو ہے یہ نمونہ پاس ہو گیا یہ بہتر ہے یہ آئل کی شکل اختیار کر گیا جبکہ یہ ابھی بھی اسی طرح ہی یہ گاڑا ہے نرم ضرور ہوا ہے پتلا بھی ہوا ہے لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں کہ اس کی اس کا گاڑاپن ابھی بھی بہت زیادہ ہے اور اگر یہ پانی سینتیس ڈگری ہوتا تو یہ شاید میلٹ بھی نہ ہوتا اتنا بھی نہ ہوتا یہ بھی آپ دیکھنے اس کے بعد اب آپ کا اگلا سوال جی ہونا ہے کہ میں آپ کو ویسے ہی کیوں نہ بتا دوں کہ جی یہ جو میرے سامنے چار نمونے پڑے ہوئے ہیں یا مارکیٹ میں جو چالیس قسم کے جو برینڈ اویلیبل ہیں ان میں سے کون سا بہتر ہے تو میں چونکہ کسی ایک برینڈ کو پرموٹ نہیں کر رہا میں نے کسی سے کوئی پیسے نہیں لیے ہوئے نہ ہی میری کسی کے ساتھ کو ذاتی دشمنی ہے کہ میں کسی ایک کو وکٹمائز کروں تو میں نے آپ کو اس لیے میں نے ان کے برینڈ کے اوپر بھی ٹیشو رکھ دی ہیں تاکہ ان کا برینڈ واضح نہ ہو اور آپ کو آسان طریقہ بتا دی ہے آپ کے گھر میں جو بھی بناسپتی گھی آتا ہے آپ اس کو اس طریقے سے چیک کر لیں اگر آپ کے پاس یہ سلنڈر ٹائپ چیز نہیں ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ ایک سرنج لے لیں سرنج کے اندر ڈال دیں اور اس کو گرم پانی میں رکھ کے دیکھ لیں تھرما میٹر تقریبا ہارگار میں ہوتا ہے کو آپ ادھر سے پانی کا درجارہ چیک کر لیں آپ 37-38 ڈگری کر لیں 49 ڈگری کر لیں عام گیزر کا پانی لیں تو اس سے آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا ابھی یہ دیکھ رہے تو اس سے آپ کو یہ نمونے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جس سے آپ کو پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی آج کے اس وی لاغ سے اپنے مذبان محسن بھٹی کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد